مولانا سمیو الحق عظیم شخصیت تھے یہ عالم صرف پاکستان کے لئے نہیں پاکستان کے سیاسی شخصیت کے حوالے سے نہیں عالم اسلام کے لئے سب سے بڑا یہ ثانیہ ہے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق بھی دار العلم حقانیہ پہنچے تذیت کے بعد سراج الحق کا کہنا تھا کہ مولانا سمیو الحق نے دفاع وطن کے لئے ہر طرح کے خطرات کا سامنا کیا مولانا سمیو الحق صاحب نے اس ملک میں بڑے جدوجہت کی ہے اسلامی نظام کے لئے ملک دفاع کے لئے امن کا لمبردار تھے دار العلم حقانیہ کی فضہ آج بھی سوگوار ہے اور کئی دیگر اہم شخصیات کی آمد متوقع ہے کیمرمین کیس خلیل کے ساتھ ارفان مساہ زیدنا ڈی ٹو نیوز اکوڑا خٹک نوشہرہ